دکھنے میں بہت یونیک اور بنانے میں بہت آسان کھانے میں بہت مزیدار سے کرسپی سے سنیکس آج میں آپ کو یہ سنیکس بنانا بتاؤں گے یہ بنانے میں بہت آسان ہیں اور دکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو فیرس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان سے مزیدار سے سنیکس کی ریسپی سموزے کہلیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ون اینڈ ہاف کپ میدہ لے لینا ہے اور اس کو اچھے سے چھان لینا ہے ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم نمک نمک کے بغیر یہ بلکل پکے لگیں گے اور ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں اجوائن ڈالنی ہے ہاتھوں سے کرش کر کے اور ہم اس میں شامل کریں گے کسوری میتھی خوشک میتھی اس کو بھی کرش کر کے ڈالیے گا کرش کر کے ڈالنے سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور پھر ہم نے اس میں میلٹڈ گھی ڈالنا ہے ٹری ٹی بر سپون میں ڈال رہی ہوں اگر آپ نے کرسپی اور کرا رہی یہ سموزے بنانے ہے تو پھر آپ نے گھی ہی شامل کرنا ہے اور اگر آپ آئل شامل کریں گے تو آئل سے یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے گھی کے ساتھ اور جب یہ اس طرح سے بن جائے گا بربرا سے ہو جائے گا اور ہم مٹھی بنائیں گے تو وہ مٹھی بھی بن رہی ہوگی تو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پانی پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے ایک دم سے ڈال دیجئے گا اور اس کو ہم نے ایک ڈو کی شکل میں گوند لینا ہے تو یہ دیکھیں اور پھر اس کو اسی طرح کھینچتے ہوئے آپ نے گوندنا ہے کیونکہ اس طرح سے میدے میں ایک لچک آ جاتی ہے اور جتنی بھی چیزیں ہم نے شامل کی ہوتی ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جاتی ہیں اور فلیور اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے جو ڈو ہم گوندتے ہیں اور وہ کرسپی بھی بہت بنتی ہے تو یہاں پر میں نے کچھ آلو لے لیے ہیں ان کو بوائل کر کے گریٹ کیا ہے حلدی پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سے کم اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کی ہے پسی ہوئی لال مرچ آپ کٹی ہوئی بھی کر سکتے ہیں اور نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے دھنیا پاورڈر میں یہ سارے ہی سپائسز پاورڈر فارم میں شامل کر رہی ہوں آپ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر سکتے ہیں دھنیا بھی آپ کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور اس میں بہت اچھا سا چٹ پٹا سا فلیور لانے کے لیے میں نے اس میں شامل کیا ہے چاٹ مسالہ ایک ادد لیمن بھی آپ اس میں نچوڑ سکتے ہیں تو یہاں پڑنا آپ دیکھئے میں نے اس میں شامل کیا ہے چاول کا آٹا یہ ورن ایڈ ہاف ٹی بل سپون کے برابر شامل کیا ہے اس سے ہماری جو فلنگ ہے نا یقین کریں بہت ہی کرسپی بنے گی اور فرائے کرتے ہوئے پھر بلکل بھی باہر نہیں آئے گی اور اس میں شامل کریں گے دھے سارا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایک تو لک بہت اچھی آجاتی ہے فلنگ کی اور دوسرا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے آپ پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیجئے گا تو اب ہم کیا کریں گے اپنی لیں گے ڈو کو اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح راؤنڈ میں کرتے ہوئے تھوڑا سا مزید اس کو گوند لیجئے گا اور پھر اس کو آپ نے جتنی ضرورت ہو اسی حساب سے کٹ لیجئے گا تو یہاں پر میں سب سے پہلے ایک پیڑا بناوں گی اور جتنی بڑی میں اس کی روٹی بیل سکتی ہوں میں بنا لوں گی لیکن اس کو آپ نے بہت زیادہ موٹا نہیں بیلنا آپ نے اس کو پتلا پتلا سا ہی بیلنا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھئے اور پہلے ایک بڑا سا میں نے پیڑا بنا لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس کیا ہے تاکہ بیلن سے جب میں اس کو بیلوں تو آسانی سے بیلا جائے اور ایک عدد میں نے یہاں پر روٹی بنا لی ہے تو اب اس کے ہم لگائیں گے کٹ کٹ آپ دیکھئے گا کہ میں یہاں پر پہلے درمیان میں لگایا ہے اس کو اور پھر ان کے بیچ میں سے پھر ایک ایک کٹ لگا دیا ہے اور ان کے بیچ میں سے پھر میں ایک ایک کٹ لگا دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر ہماری ایک عدد روٹی سے ہم کتنی زیادہ سموسے بنا کے تیار کر لیں گے تو سموسے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد سارے سموسوں پر آپ نے فیلنگ لگا دینی ہے اور فیلنگ لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کے یہ جو کورنر ہے یہ آپ نے پکڑ کے اس طرح سے فورڈ کر لینے ہیں تھوڑا سا پانی لگا کے کر لیجئے گا تو فرائے کرتے ہوئے کھلیں گے نہیں تو یہ اس طرح سے اس طرح سے ایک ہڈی سی ہوتی ہے ہم نے اس طرح سے بنا لینی ہے ایک کیپ کی شکل میں تو سارے ہی سموسوں کی پہلے آپ نے اس طرح سے کیپ بنا لینی ہے تو یہ ایک بہت اچھا سا پیارا سا فلاور بن کے ہمارے سامنے آ جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے پکڑنا ہے اوپر سے تو یہ جو کورنر ہے ان کی بلکل نکریں یہاں پر آپ نے تین تین کٹ لگا لینے ہیں اور یہ کٹ آپ نے اندر اندر ہی لگانے ہیں بلکل ان کے کناروں تک یہ کٹ آپ نہیں لے کے جانے اور ان کناروں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے پانی تاکہ جب ہم اپنے سموسوں کی فولڈنگ کریں تو وہ اچھے سے چپک جائیں تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے فیلنگ والے حصے کو پکڑنا ہے اور اسی طرح سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے آپ نے کنارے تک لے جانا ہے کیونکہ پانی تو پہلے سے لگا ہوا ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور فرائے کرتے ہوئے بھی نہیں کھلیں گے اور بہت ہی زبردست سا ایک ہمارے پاس سموسہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو دوسرا بھی میں آپ کے ساتھ نے بنا رہی ہوں اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے بنا لینے ہیں ہے نا کتنا آسان سا طریقہ کوئی آپ کو بار بار بیلنا نہیں پڑے گا کوئی آپ کو بار بار فلنگ نہیں ڈالنے پڑے گی ایک ہی دفعہ میں گھڑے ہو کے یہ سارا کام بڑے آرام سے ہو جاتا ہے اور ایک ہی دفعہ میں ہمارے اتنے دھیر سارے سموسے بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو رمضان المبارک میں ضرور اس طرح سے آپ سموسے بنائیے گا اور ان کو فرائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نہ آئل کو گرم کر لینا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا کہ ایک دم سے ان کے اوپر کلر آ جائے اور یہ اندر سے کچھے رہ جائیں تو ان کو فرائے کرنے کے لیے بھی کم اس کم 8 سے 9 منٹ لگ جاتے ہیں تو آپ نے بڑے آرام سے ان کو فرائے کرنا ہے میڈیم سے لو آنچ پر کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ بہت ایک رسپی بنیں گے اور اندر تک پکے ہوئے بنیں گے تو بس ان کے سائڈیں چینج کرتے ہوئے ان کو پکا لیجئے گا آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا فرسٹرم چینل پر آئے ہیں تو وزرٹ ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سموسے بن کے تیار ہو چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس رمضان اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے کیونکہ بہت کم ٹائم میں بہت اچھے اور مزیدار سے بہت دھیر سارے سموسے بن کے تیار ہو جاتے ہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنتی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رزق میں دھیر ساری برکت اتا فرمائے آمین اپنا بہت سارا کیے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی میری اور ہم سب کی حامی و ناصر ہو ٹیک کیئر اللہ حافظ